تو یہاں برجی ایک اچھی سی ریسے بھی بناتے ہیں راوہ سے تو اس کے لیے لیا ہے ایک پین پین جب تھوڑا سا گرم ہو جہاں تو اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے آئل آئل ایڈ کریں یا گھی ایڈ کریں ایز یو ویش اب ہم اس کو ٹیسٹ دینے کے لیے اس میں ایڈ کریں گے گرین کارڈموم سبس الائچی اور ون کپ راوہ راوہ سوچی کو کہتے ہیں اب ہم نے اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ جمج سے ہلاتے جانا ہے اس لیے کہ اس کا کلر برابر سے گرڈن آئے آپ راوہ کو جو ہے وہ لو فلیم پر ہلکے ہاتھ سے چمچ لاتے ہوئے روست کریں تو اب یہاں پر اس کو اچھا فلیور دینے کے لیے میں نے ایڈ کیا ہے آل پر اس کا دیسی کی لو فلیم کی اوپر اس کی بھنائی کرنی ہے اور فلیم ابھی اس کا لو ہی رکھنا ہے ہم نے ہائی فلیم نہیں کرنا اس کی وجہ سے سوچی جو ہے وہ تھوڑی سی جل جائے گی تو ہم نے اس کا کلر رکھنا ہے گولڈن براؤن لائٹ گولڈن براؤن کلر ہو تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کا تو یہ ہمارا جو ہلوہ ہے روہ سوچی کا وہ بلکل جو بزار سے ہم ہلوہ لاکے کھاتے ہیں نان کے ساتھ پوریوں کے ساتھ پراتھے کے ساتھ ہمارا ہلوہ بلکل اسی طرح سے ریٹی ہوگا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا میرے چینل کو اور شیئر ضرور کریں اگر آپ کو ویڈیوز اچھے لگتی ہیں تو کمنٹس میں بھی کمنٹ ضرور کیا کریں تو اس طرح سے یہ سوچی ہماری جو ہے فرائی ہو رہی ہے اور جب اس طرح سے ببل سٹارٹ ہو جائے تو اٹس مین کہ ہماری سوچی جو ہے وہ اب ریڈی ہو گئی ہے تو دیکھیں کتنا پیارا گولڈن کلر آیا ہے تو یہاں پر جی میں نے اس میں ایڈ کی ہے چینی جو کہ ایک کپ سوچی ہے ہمارے پاس تو چینی اس سے تھوڑی سی کم ہم اس میں ایڈ کریں گے تو ساتھ میں میں نے گرم پانی ایڈ کیا ہے گرم پانی ایڈ کرنے سے ہمارا حلوہ جو ہے بہت اچھا تیار ہوگا تو اب اس کو ہم نے میڈیم فلیم کے اوپر اس کو ہم نے پکاتے جانا ہے تو ہائی فلیم نہیں کرنا تو یہاں پر جی حلوہ بلکل تیار ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے پانی اس کا ڈرائے ہو رہا ہے اور ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کی مکسنگ کرتے جانا ہے اور سوچی جو ہے روا جو ہے وہ پھولتی جائے گی اور اس میں ہم نے کلر ایڈ کرنا ہے جیسے کہ ہم لوگ بزار سے ہلوہ لاتے ہیں تو اس میں ہلکا یلو کلر ہوتا ہے تو اس میں ہم نے کوئی سبھی فوڈ کلر جو ہے آپ کے پاس ہے یلو کلر میں آپ اس کو ایڈ کریں اور ہلکے ہاتھ سے آپ اس کو مکس کرتے جائیں دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اس میں تو ہلوائی والے جو ہلوہ ہوتا ہے اس میں تو کلر کی وجہ سے ہی وہ زیادہ اٹریکٹیو لگتا ہے اور آئی تھنگ ہر کے ہلوے میں جو ہے وہ ٹیسٹ زیادہ ہوتا ہے باہر کے ہلوے سے تو یہاں پر جی نٹس جو ہے وہ بالکل آپشنل ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس میں ایڈ کریں تو میں نے یہاں پر اس کی تھوڑی سی خوبصورتی کے لیے نٹس ایڈ کیے ہیں ورنہ جو ہے ہم پوری کے ساتھ جو ہلوہ کھاتے ہیں اس میں نٹس نہیں ہوتے ابھی ہم نے اس کا فلیم جو ہے وہ لو کر دیا ہے اور لو فلیم پہ اس کو ہم تین سے چار منٹ اچھے طرح سے پکا لیں گے اور اس کا جب گھی جو ہے وہ اوپر آنا شروع ہو جائے تو ہمارا ہلوہ ریڈی ہو جائے گا تو ہلوہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو چلیے اب اس کو ہم سرپ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک پیارا سا بول لیا اور اس میں میں نے ہلوے کو ایڈ کیا تو اب تڑکہ کیسے ہم بھول سکتے ہیں اس کے اوپر ہم تھوڑا سا دیسی کی گرم کر کے اس کا تڑکہ ہم لگائیں گے تو اس سے اور ٹیس جو ہے وہ سپر ڈوپر ہو جائے گا تو اب تک میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو ووچ کیا کریں اینڈ تک تو اب تک جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا جس سے میری نئی آنے والی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچیں گی تو یہاں پر جی میں آپ کو دکھا رہی ہوں گے ہلوے کا ٹیکسچر دیکھیں کتنا ہی زبردست تیار ہوا ہے اور یہ پوری کے ساتھ بہت ٹیسٹی لگا تو آپ بھی ریسپیز کو ٹرائی کیا کریں اور فیڈبیک ضرور دیا کریں اور آئی ہاپ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ